ارشادِ خداوندی ہے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي اے حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع میری پیاروی میں آ جاؤ گا يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور وہ تمہاری زندگی کے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے قُلْ اَتِيُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ اے حبیبا پر ارشاد فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آ جائیں فَإِنْ تَوَلَّوُ پھر اگر تم روح گردانی کرتے ہو آقا علی صلات اسلام کا حکم نہیں مانتے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ تعالی انکار کرنے والوں سے پیار نہیں کرتا قرآن کریم فرقان حکیم کی ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علی صلات اسلام کی اتباق حکم ارشاد فرمایا ہے آقا علی صلات اسلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ ہمیں مشعل راہ بنانا ہوگا حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں قریم آقا علی صلات اسلام سے مروی حدیث مبارکہ ہے آقا علی صلات اسلام کے غلام فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علی صلات اسلام سے سماد کیا حضرتِ انشاءات فرماتے ہیں لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَقُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَائِنِ آقا علی صلات اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی اولاد سے اس کے والدین سے حتیٰ کہ ساری انسانیت سے بڑھ کر میں محمد اس کو پیارا نہیں لگتا حضور علی صلات اسلام سے ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرنا ہے حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابی ہیں آقا علی صلات اسلام سے بڑا پیار کیا کرتے تھے اور آپ فرماتے ہیں ایک دن میں سفر پہ روانہ تھا دورانے سفر میرا پاؤں سنن ہو جاتا ہے بیٹھ کر اٹھتا ہوں تو پاؤں کے اندر سکت نہیں ہے کہ میں دوبارہ چل سکوں حضرتِ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب پاؤں سن ہو گیا تو آقا علی صلات اسلام کی محبت میرے سینے کے اندر تھی میں حضور سے بڑا پیار کرتا تھا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری آفتانہ یحبت کو شریف حضرت والے تاجدارِ ختمِ نبوت حضرت تاجدارِ ختمِ نبوت حضرت تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بہت زندہ بہت تشریف رکھیں حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرا پاؤں سنن ہوتا ہے تو ایک بندے سے میں نے کہا یار میرا پاؤں سنن ہو گیا ہے کوئی اس کا حل بتاؤ حضرتِ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس بندے نے مجھ سے کہا اُذْكُرْ اَحَبَّنَّاسِ اِلَيْكَ اس بندے کو یاد کرو جس سے سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہو اب یہاں پہ میں رکھ کر بات کرنے لگا ہوں انسان اولاد سے بھی بڑا پیار کرتا ہے معلومتات سے بھی بڑا پیار کرتا ہے لیکن ہر شئے سے بڑھ کر جس حسی سے پیار کرنا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ذات اکتس ہے حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر ہم نے پیار کرنا ہے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عمر بن خطاب حاضر تھے حضرت عبداللہ بن حشام اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ مآقا علیہ السلام نے ایک دن حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا اور میراقا فرماتے ہیں عمر بتاؤ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے میراقا فرماتے ہیں جس سے تمہیں پیار ہو اس کو بتا دیا کریں ارض کی کہ حضور میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اپنی جان کی علاوہ میں ہر شئے سے بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمائے عمر یہ کیسی بات ہوئی یہ کوئی پیار و محبت کی باتیں تھوڑی ہیں فرمائے اگر جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتے تو یہ پیار کیسا ہوا ارض کی حضور پھر مجھے آپ بتائیں کہ میں کیا کروں پھر دوسری مرتبہ حضرت عمر سے پھر پوچھا گیا عمر بتاؤ کہ میرے ساتھ کتنا پیار کرتے ہو ارض کی حضور اب تو میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو عزیز اور پیارہ سمجھتا ہوں آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حضور نے رشاد فرمایا الانا یا عمر میراقا فرماتے ہیں کہ عمر ہاں ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے ایمان کی تکمیل جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی محبت میں ہے اور ہماری چاہت حضور کی چاہت کے این مطابق ہونی چاہیے میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ اگر ہماری چاہت آقا علیہ السلام کی چاہت کے مطابق نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے ایمان کی تکمیل اس کے اندر ہے کہ ہماری چاہت آقا علیہ السلام کی چاہت کے این مطابق ہو جائے حضور علیہ السلام نے سونے کو حرام کیا ہے مرد کے لئے سونا حرام کر دیا گیا اب کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یار یہ کون سی بات ہے مجھے پسند ہے مجھے اچھا لگتا ہے میری اور آپ کی اچھائی کوئی وقت نہیں رکھتی اسلام کے اندر اسلام کے اندر اچھائی ہے تو فقط حضور کی چاہت کے مطابق ہیں آقا علیہ السلام نے جس کو پسند کی ہے ہم نے بھی اسی کو پسند کیا کرنا ہے ہم نے چہروں کے اوپر داڑی کو سجایا کیوں سجایا ہے حضور علیہ السلام کے سنت سمجھ کر میں نماز پڑھتا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کے تھنڈک نماز کے اندر ہے ہم نے ہر اس عمل کو بجاہ لانا ہے جس کے مطابق ہمیں آقا علیہ السلام نے حکم ارشاد فرما دیا ہے اسلام کے اندر دورنگی نہیں چلتی اسلام کے اندر یک رنگ ہونا پڑتا ہے اقبال کہتے ہیں نا دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سرہ سر موم ہو جا اسلام کے اندر دورنگی نہیں چلتی اسلام کے اندر یق رنگ ہونا پڑتا ہے دوئی جو ہے اسلام کے اندر نہیں ہے اسلام کے اندر یق سو ہونا پڑتا ہے تو داتہ دی وقال مرس کر رہا تھا آقا ری صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق ہمیں اپنی چاہت کو رکھنا ہوگا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باروایات اختلاف آپ کے عمر آٹھ سال کی تھی آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحب زادے کو حضور کی خدمت میں پیش کرتی ہیں اور عرض کی حضور یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے اس کو قبول کر لیں آقا علیہ السلات اسلام نے حضرت انس بن مالک کو قبول کر لیا اور آپ کی امی جان عرض کرتی ہیں حضور ان کے لیے دعا کر دیں میراقا فرماتے ہیں بتاؤ دعا کون سی طلب کرنی ہے کون سی دعا چاہتی ہو عرض کی حضور ان کے مال کی برکت کے لیے آپ دعا کر دیں آپ ان کی اولاد کی کسرت کے لیے دعا فرما دیں حضور آپ ان کی عمر کے لیے دعا کر دیں آقا علیہ السلات اسلام نے ہاتھوں کو اٹھا لیا میراقا فرماتے ہیں اللہم اکسرہو مالہو وولدہو وعمارہ آقا اشارت فرماتے ہیں مالک انس بن مالک کے مال میں بھی برکت اتا فرما اور ان کی اولاد میں بھی اور ان کی عمر میں بھی برکت اتا فرما اب آقا علیہ السلات اسلام جب یہ جملے حضور ان اشارت فرما دیتے ہیں تو میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلات اسلام کا فرمان ہے حضور ان اشارت فرماتے ہیں کہ اس زبان سے دعا کیا کریں جو دعا کبھی آپ کے حق میں جو ہے وہ گناہ غار نہیں ہوتی میں اپنے لئے یہ دعا کروں گا تو میرا جسم کا عضو ہے یہ جو زبان ہے میرے حق میں یہ قیامت کے دن جو ہے وہ گواہی دے گی اگر میں آپ کو اچھائی کا حکم دیتا ہوں تو قیامت کے دن یہ زبان بول کر کہے گی رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ خدا فرماتا ہے قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ انسان کے موہ کے اوپر زبان ہوگی ہاتھ باتیں کریں گے انسان کے پاؤں کلام کریں گے اور مخالف میں جو باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج ہم جو ہے بے دڑک کبھی جو ہے وہ گالی گلوش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کون سا ہمیں بندہ دیکھ رہا ہے لیکن یاد رکھیے گا جس وقت آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت خدا کی نگاہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں خدا کی نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اگر اس عالم اور کفیت کے اندر بھی اگر آپ کے زبان جو ہے کلمہ حق نہیں کہتی جو ہے یعبہ گوئی اور فہش گوئی کرتی ہے تو ہمیں پھر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہوگا اس زبان کے اوپر ہمیں کلمہ حق جاری کرنا ہوگا صاحب مقاشفت القلوب امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ زبان وہ عضو ہے جس کے ذریعے سے انسان کو تقلیف دی جاتی ہے آپ دیکھیں نا غالی اس کے صدیعے سے دی جاتی ہے زبان کے ذریعے سے کسی کا دل بھی دکھا دیا جاتا ہے اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا انسان کا زبان کا دیا ہوا دکھ جو ہے وہ کبھی انسان جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا انسان کی زبان جو ہے اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے مراقہ علیہ السلام کا فرمانی علی شان ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے حضور اشارت فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت سارے جسم کے عزا اپنے اپنے طریقے کے مطابق زبان سے عرض کرتے ہیں کہ اگر تُو ٹھیک رہی تو سارا جسم صحیح رہے گا اگر تیرے اندر فساد برپا ہو گیا تو ہاری ساری کی ساری جو تقلیف ہیں ہمیں برداشت کرنا پڑیں گی آج تک ابھی آپ نے دیکھا ہو کہ زیادہ تر جو ہمارے ہاں دنگا فساد ہے قتل و غارت ہے مار پیٹ ہے وہ زبان کے عمال کی بدہ سے ہوتا ہے ایک شخص دوسرے کو گالی دیتا ہے دوسرا انسان اس کو مارتا پیٹتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں زبان کے اوپر قابو رکھنا ہوگا آقا علیہ السلام کا فرمانی علی شان ہے کہ جو بندہ اپنی زبان کے اوپر اور نگاہ کے اوپر قابو رکھتا ہے اصل مسلمان وہ ہیں حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور بتائیں مسلم کون ہے مل مسلم مسلمان کون ہوتا ہے میراقہ فرماتے ہیں المسلم من لسان ہی و یادی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شرط سے دوسرے بندے محفوظ ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی سوچا کریں کہ کیا ہماری تقلیف دینے سے دوسرا بندہ پریشان بھی ہوتا ہے کہ نہیں اگر ہوتا ہے تو پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہوگی کہ مالک اگر یہ تقلیف دینے سے بندہ نراز ہو رہا ہے تو قیامت کے دن کئی ہم سے پوچھا نہ جائے کہ میرے بندے کو تُو نے کیوں نراز کیا تھا یہ قیامت کے دن ہم سے باز پرس ہوگی پوچھا جائے گا میرے سے بھی پوچھا جائے گا آپ سے بھی سوالات ہوں گے مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنا فریضہ جو تھا اس کو انجام دی ہے کہ نہیں اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے سننے کے بعد اس پر عمل بھی کی ہے کہ نہیں ہم حضور کی امت ہیں خدا کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف و تنہون عدل منکر خدا فرماتا ہے جیسی امت آپ ہو ایسی کسی نبی کی امت نہیں تھی فرمائے اخرجت لنناس تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا تھا تأمرون بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو و تنہون عدل منکر تم لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو کبھی کبھی دیکھا کریں کہ کتنے بندے ہیں مجھ سمیت جو ہیں وہ سوچا کریں کتنے بندوں کو ہم برائی سے روکتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا زبان کے ذریعے سے اور ہاتھ کے ذریعے سے دوسرے مسلمان کو اپنے آپ سے محفوظ کریں تو دارت دی وقال مرس کر رہا تھا حضور علیہ السلام کے حدمت میں میراقہ فرماتے ہیں اس زبان سے دعا مانگے جس سے کبھی گناہ نہیں کیا ہوتا عرض کی حضور وہ زبان کونسی ہوگی جس سے کبھی گناہ نہیں کیا میراقہ فرماتے ہیں وہ زبان وہ ہے جو دوسرے بندے مومن کی زبان ہیں آپ میرے حق میں دعا کریں گے آپ کی دعا میرے حق میں قبول ہوگی اور اگر قبلہ پی صاحب آپ کے حق میں دعا کریں گے تو ان حضور کی جو دعا ہے آپ کے حق میں مقام استجاب کو پہنچ جائے گی تو دعا قبول ہوتی ہے جب آپ اپنے دوسرے بائی کے لئے دعا کر دیتے ہیں تو آقا علیہ السلام کا فرمانہ لشان ہوا میراقہ فرماتے ہیں کہ زبان سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو وہ ایک عام بندے کی دعا قبول ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام فقط نبی نہیں ہیں حضور امام الانبیاء ہیں آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے عرض کی مالک انس کے مال میں انس کی اولاد میں انس کی عمر میں برقات عطا فرما حضرت انس بن مالک کے لئے جب دعا کی جاتی ہے راوی فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کا اتنا زیادہ اللہ نے مال اور وسعت عطا فرما دی رزق کے اندر کہ مدینہ کے اندر ہر باغ کو سال میں ایک مرتبہ خجورے پڑتی تھی حضرت انس بن مالک کا واحد باغ تھا جس کو سال کے اندر دو مرتبہ پھل پڑتا ہوتا تھا یہ حضور کی دعا کا سمر تھا اور پھر میراقہ علیہ السلام نے جو ہے دعا کی مالک انس بن مالک کی اولاد میں برقات عطا فرما راوی فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کو اللہ نے اسی بیٹے اور تین بیٹیوں سے خدا نے مستفید کیا اور پھر اولاد کی اور پھر عمر کی بات آئی حضرت انس بن مالک کو اللہ رب العزت نے ایک سو تین سال کے عمر سے نواز دیا تو میں بات کر رہا ہوں آقا علیہ السلام کی پیار سے حضور کی محبت سے انسان کو مقام ملتا ہے حضرت عدی وقار کوشش کیا کریں بلکہ کوشش نہیں اپنے اوپر لازم کرنے حضور علیہ السلام کی اتباع سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے لام اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام مکمل ہے اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دین کی تقمیل ہو تو حضور سے پیار کرنا ہوگا آقا علیہ السلام کی محبت کو آپ نے اپنے سینے میں جگہ دینے ہوگی خدا میری حاضری کو اور آپ حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتاو فرمائے وآخر داغانان الحمدللہ ربیلہ